بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے معزز مہمانان نے جو ہے اپنے طالب علم کو بھی اسٹیج پر جگہ دی ہے اس موقع پر میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ عبدالعظیم فلائز آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں نحمد و نسلی علی رسول کریم المعباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی علم بالکلم علم الانسان معلم یعلم صدق اللہ لزیم تشریف فرما صدر محصوف مہمانان کرام سامنے تشریف فرما مرد خواتین طالب الحشمی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صیرت نگار گزرے ہیں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ سے باہر کسی مصنفیت کے طرح جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مقتوم رضی اللہ علیہ جو دونوں سے نابینہ تھے ان کو مدینہ کا ذمہ دار بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے جب جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تو میں بہت دیر تک سوٹا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہرے نفسیات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صلاحیت کو بخوبی جانتے تھے ایک نابینہ شخص جائے ظاہران کسی جس کو دیکھ نہیں سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اعتماد کے ساتھ توقل کے ساتھ ان کو ذمہ داری دی تھی طالب العاشمہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے یہ نابینہ صاحبی اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے یقیناً اچھے لوگوں کو سمالنا یہ تو ہر ایک کر لیتا ہے لیکن اس طرح سے معذوروں کو جھوڑ کر رکھنا ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنا یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مطوی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک مجروع خاتن نے نبی علیہ وسلم کا حد پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف لے گئی اور اپنی جو بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی بخوبی اور بخوشی اس کو انجام دے دیا یہ دونوں واقعات میں نے آپ کے سامنے اس واسطے پیش کیے کہ عام طرح پر لوگ اس طرح کے لوگوں سے بڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا ان کے اندر جوش پیدا کرنا جس محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ یہ بکچے اوپر آئے اور اپنی محبت اس اسکول سے اس ذمہ داران سے نبھا رہتے یقیناً ہم تمام بگن اس کو دیکھا ایک جذباتی تھوڑی دیکھ کے لئے ایک ماحول بن گیا تھا یقیناً حضائفہ عدائی صاحب کا یہ جو عمل ہے یہ قابل تحسین ہے میں دیکھتا تھا جب بھی یہ جامتالعدہ میں رہے اس لئے کہ شروع سے میں نے ان کو پڑھایا بھی ہم ان کو استاد بھی رہا ہوں شروع سے ان کے اندر یہ چیز رہا کرتی تھی بلکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اندر یہ خاص بات تھی کہ ایک آپ ہی کو تین سال چلاتی تھی موجود آپ ان سے پوچھ سکتے تو میں ان کی اس پر ستائش بھی کرتا تھا کہ جیز حساب سے یقیناً اگر یہ چیز پہلے سے ان کے اندر موجود تھی تو اپنے عدارے کے اندر خوبی یقیناً وہ لائیں گے اور انہوں نے لائے میں اس موقع پر اپنی بات کو تیرالت نہ دیتے ویسی وہ اتنا کہوں گا کہ آپ نے جو قدم اٹھائے انشاءاللہ سہریں سہریان آپ کا مکمل تاؤن کریں گے اللہ تعالی آپ کی ادارے پر دین دولی اور اپنے اچھوڑنی ترقی عطا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين بہت شکریہ عبدالعظیم فلاحی صاحب یہاں پر ہماری اس تقریب میں ہمارے موزز مہمانان تشریف لائے رہے ہیں اور ان میں ڈاکٹر شاہد پرویت صاحب اور ڈاکٹر احتشامدانش صاحبان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں میں دونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ازرائے کرم اس تیج پر تشریف لے آئیں یقیناً سنڈے جو وقت ہوتا ہے وہ ان مصروف ترین ڈاکٹر صاحبان کے لئے اور ہمارے اس تیج پر جلوہ افروز مہمانان کے لئے بہت ہی قیمتی ہوتا ہے لیکن آج ایک اہم مقصد کے تحت میں حضیفہ عدائی سال سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں گلدستہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں اس موقع پر میں چاہوں گا کہ شہر عزیز کے ایک معروف ڈاکٹر محترم ڈاکٹر افتخار احمد صاحب مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں محترم ڈاکٹر افتخار احمد صاحب سکول کے بچوں کا ایک پروگرام تھا وہاں میں نے بچوں کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آٹیزم عطا فرمائے حصر میں آٹیزم جو ہے تو یہ ایکچولی بیماری کم اللہ کا گفت زیادہ ہے اگر اگر ایک سائنٹیز بیٹ کر کے کمپیوٹر سے سوچتا ہے کہ ابھی جو راکٹ دا آگے جانے والا ہے تو اسو کس دگری پہ فائر کرنا ہے کس وقت فائر کرنا ہے تاکہ وہ سپیشل جو کرو کلومیٹر دور ٹارگیٹ ہے وہاں ایکتہم سہی لانچ ہو وہاں پہ ایکتہم لینڈنگ سہی ہونا چاہیے تھوڑا بھی فرق ہوا تو وہ خیلہ میں گم ہو جائے گا تو اس کو کمپیوٹر سے معلوم کیا جاتا ہے لیکن اس کا ایک اور آسان طریقہ ہے اگر کسی آوٹسٹک پرشن کو آپ بٹھا دیں اس سے سوال کریں تو کمپیوٹر سے پہلے وہ بتا دے گا صحیح جواب کیا ہے اسی لیے آوٹیزم جو ہے ایکچولی ایسی لیے گیفت فرم گاڈ اس کو ہم بول سکتے ہیں جوہان تو اس میں اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے اگر ایک آوٹیزم کو بچے ہم بیٹھا ہے تو اس کو بلکل ایساس نہیں ہوگا کیونکہ کس مقام پر بیٹھا ہے ہم آپ بیٹھیں گے تو بلا تہذیب سے بڑے تکلیف سے اس سے سمتے ہوئے اور بہت زیادہ اپنے تکلیفات کا مظاہرہ کریں گے تہذیب افلاق وہ اپنے میں دوم رہتا ہے اس کا اٹریشن ڈائیورٹ نہیں ہوتا جہاں بھی رہتا ہے وہ اپنے اس میں کھویا رہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے کرتا بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے